پارکلین کیس میں اہم پیش رفت قومی احتساب بیورو نے سابق صدر آصف زرداری کے خلاف زمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا مزید شواہرد احتساب عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں گے نیب کورٹ نے گواہان یکم ستمبر کو طلب کر رکھے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب کی جانب سے آصف زرداری کے خلاف پارکلین کیس میں زمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق زمنی ریفرنس میں کرپشن کی رقم ایک آشارہ پانچ بلین سے بڑھ کر چار ارب روپے ہو گئی زمنی ریفرنس میں مزید شواہد عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں گے سابق صدر آصف زرداری کو بطور کمپنی ڈائریکٹر ریفرنس میں ملزم نامزد کیا گیا ہے جبکہ ریفرنس میں دیکھر دس ملزمان کو بھی نامزد کیا گیا ہے زمنی ریفرنس میں وعدہ ماف گواہان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے قومی اتصاب بیورو راولپنڈی نے روا ماہ اگست میں ہی زمنی ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے گواہان نے نیب کو بیان دیا ہے کہ تمام معاملات پارکلین کی انتظامیہ کے کہنے پر کرتے رہے آصف زرداری اور بلاول پارکلین میں پچیس پچیس پیست کے شراکتدار ہیں زرداری اور بلاول نیب کے سامنے شراکتداری کا اعتراف بھی کر چکے ہیں ایڈیشنل ریجسٹرار سی سی پی کے افسران نے پارکلین کے معاہدوں اور جالی دستاویزات میں مدد کی یاد رہے کہ احتصاب عدالت نے پارکلین ریفرنس میں آصف زرداری پر دس اگست کو فرد جرم آئد کی تھی عدالت نے نیب کے گواہان یکم ستمبر کو طلب کر رکھے ہیں